ہمت اگر نکار لی ہیں اڑنے والے اور اڑ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسلام علیکم فرینڈس امید کرتا ہوں شب لوگ چھٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے آج حویلی میں آئیت ہے تو یہاں پہ گھوم پھر رہا تھا پودش ہوتے لگے ہیں کس طرح گروہ جا رہی ہے اچانک سے وہ سامنے ایک چڑیا بیٹی ہے گرین بیٹ ایٹر اسے بولتے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہی ٹریننگ کے دوران میں نے دکھایا تھا کہ وہ زمین کے اندر ہولز میں رہتی ہے کچھی کچھی جو زمین ہوتی ہے یا دیواروں میں یعنی کہ جو مٹی کے دیوار ہوتی ہے تو ابھی وہ سامنے بیٹی مجھے آواز آرہی تھی مجھے کس چیز کی بچے کی آواز آرہی تو دیکھیں وہ چڑیا ہے اور وہاں پہ دو تین ہولز بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں وہاں پہ نیسٹنگ کی ہوئی ہے اور بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے کرکٹ وغیرہ بولینڈا کھیلتے تھے اکثر کبھی ہول مل جانا پتا چل جانا کہ یہاں پہ ہے یہ رہتی تو ہم نے پانی کی بوتلے لے آنا شاپر میں پانی پھر کے لے آنا اور اس ہول میں ڈالنا تو اندر سے کبھی کبار مینڈک نکل آنے اور کبھی کبار ان کے بچے بھی نکالتے تھے تب نہیں اتنا نولی تھا نہیں پتا تھا بس انجان ہوتے تھے اور کیا کرنا نکال کے گھر لے جانے کھلانے پلانے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا تھا تو ان چھوڑ کے ایک دو دن دو سے تین دن میں بچے مر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے کھلانا پلانا ہی نہیں آتا تھا اور پتہ ہی نہیں تھا کیا کھاتی ہیں اور ان کو دیکھے وہ یاد تازہ ہوگی ہے جس طرح بچے نکالتے تھے تو ابھی آپ کو پھر دکھاتے ہیں کہاں پہ ہے کیسے ہے ٹھیک ہے میں زیادہ قریب یہ دیکھیں یہ ٹری کے اوپر بیٹھی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی جو یہ بیٹھی ہے اوپر یہ چیک کریں یہ ٹہنی پہ بیٹھی ہے جوڑے دار اور یہ نیچے یہ جوڑے نے میرے خیالی تر قبضہ کیا ہوا ہے بڑی پیاری ہوتی ہے جس طرح پیرٹ کلر کی یہ اڑ گئی ہے دوسرے والی وہ ٹری کے اوپر جا رہی ہے ایک یہ ہے اور سی میں ان کا پیرٹ کی طرح جو رینک پیرٹ ہے اس کے جیسا کلر ہوتا ہے اب یہ گھوم رہی ہے یہ بھی وہاں پہ چلے گی ہے اور آئی مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا نیسٹ ہے نا یہ ٹیوول ہے یہاں پہ ڈاگز بائرہ کو باندھا جاتا تھا پہلے اور یہ نیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہول بنا ہوا ہے اس ہول کو بنانے کی بھی کوشش تھی یہ ایک ہول بنا ہوا ہے دو ہول اور تیسرا ایک یہ بنا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا تھوڑا یعنی کہ آگے سے بھی ان کو نہیں سسٹم بنا گئے اس کے علاوہ ادھر بھی کوشش جاری تھی ادھر بھی کوشش تھی ادھر بھی کوشش تھی تو سب سے جو بڑا ہول لگ رہا ہے مجھے یہ ہے لیکن یہ بھی انٹ سے خالی ہے ٹھیک ہے یہ ہول ہے کہ جا رہا ہے اندر یہ ہول ہے اس کے علاوہ یہاں بھی بنانے کی کوشش کی تھی انہوں نے اور ایک یہ دیکھیں اس طرح بھی اسی طریقے سے مٹی ساری کھائی ہوئی ہے تو میرے فعل نیسٹنگ بنا رہی ہیں شاید کیونکہ ہول سارے خالی ہیں ایک ہی بڑا ہول ہے اور اس میں خالی ہے ابھی تک جوڑا وہ اوپر رہا کے بیٹھا ہوا ہے اور کل کی یہاں پر بلیک کائٹ بھی کھولی پھر رہی تھی اس کو بھی اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے کل جب میں نے اسے دیکھا تھا تو یہاں پر پھر رہی تھی اور یہاں پر میں یہ ان لکڑیوں میں میرے فعل میں نا کہیں چھپی ہوگی سوگو اس کو مکھانا ڈال کے گیا تھا تو ڈانگ نہ مار دیں یہ بڑا گسے والا بیل ہے اس دفعہ عید پر یہ کربانی پر چلا جائے گا دوں میں ڈانگ بات اور ڈانگ نظر آ رہی تیتر کے چکس دکھاتے ہیں آپ کو آج مرگی اٹھی ہوئی ہے تین چکس تھے اور تین کے تین ہی ماشا اللہ سے یہ چیک کریں پر شر نکار لی ہیں اڑنے والے اور اڑ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے یہ تینوں چکس ہیں اور یہاں پہ پھر ایک انڈا پڑا ہوگا آج کسی مرگی کا اور یہاں پہ جو جوڑا تھا جوڑا تو نہیں خیر یہ ایک فیمل تھی اور وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس نے بھی آئی تھی کودہ کر لیا اس فیمل نے بھی ابھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ چیک کریں انڈوں کے اوپر خود ہی بیٹھی ہوئی ہے ماتی اور کڑک کر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک جوڑا ہے اور یہاں پہ دیکھتی ہیں مات جوڑا بھی بیٹھا ہے مادی میرے خل بیٹھی ہوئی انڈوں پہ یہ اس کا میل گوم رہا ہے مادی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے ٹرکیز کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے بچے نکلے کیا کانی نکلی ہے ایک انڈا ٹرکیز کا یہ آیا پھر ہے یہ باہر انہوں نے گرایا ہوا ہے کتر گئے یہ چیک کریں وہ انڈا پڑا ہے اور باقی دو فیمل ہیں اندر بیٹھی انڈوں پہ کوئی پتہ نہیں بچے بچے نکالے ہیں کہ نہیں نکالے ہیں یہاں پہ کوئی انڈا شنڈا کوئی انڈا شنڈا نہیں ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ایک مرگی اور یہاں پہ جو ہیں بچے یہ مرگی نے یہاں پہ شٹ کر دیئے گئے ہیں ایک مرگی کے نیچے بہت خیال سارے یہ بچے ہی ہیں ساری مرگی ہے کوئی نہیں ہے یہ سارے بچے یہاں پہ شٹ کر دیئے گئے ہیں یہ بات ہے کہ بلیک آئٹ جو نا پوری اویلیہ گھوم کے دیکھیں میں پھر کل بائیر تھی صبح بھی جب کھانا میں ڈال کے گیا تھا تو وہ اس سائٹ پہ پھر رہی تھی اور ابھی جب آئے ہیں تو یہ جناب شام کو یہ اپنے نیسٹ جو اس کا بنا ہے ٹوکری اس میں آگے بیٹھی ہے یعنی کہ کھلی گھوم پھر لیتی ہے سارا دن اور یہاں پہ دن کو آگے بیٹھ جاتی ٹوکری کے اوپر اور پھر روم کے اندر سے رہتی ہے یعنی کہ پہچان ان کو ہوتی ہے کہ کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا اور مزے کی بات ہے کہ بلی چھلی سے بچی رہتی ہے بلی بغیرہ نہیں پڑتی ہے اور آج یہ جی ایک نئی چیز آئی ہے ریسکیو کے لیے ریسکیو کے لیے کیا ہے کہ جان سے بندہ ایک ڈونکے لائے ہے تو اس کو بولا ہے کہ یہ اس کو ٹری کے نیچے سے گرا ہوا ملا ہے تو میں نے کہا سب سے بہتر اس کی حال یہی ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس وہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں تو اسی درت کے اوپر اس کو بٹھا دیا جائی ہے یہ بلکل چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا نام مجھے اس کا بول گیا ہے اللو کی سب سے چھوٹی جو پاکستان میں ملنے والی سپیچیز ہے ٹھیک ہے ہماری عام لفظوں میں اس کو کچھ لوگ جو گاؤں والے ہیں اس کو آنے کور مطلب یہ گوھر سے دیکھتے رہتے ہیں دیکھیں آنے کور بھی بولتے ہیں اللو بھی بولتے ہیں کچھ اس کو وہ ایک نام اور ہے بلکل بھی بلکل بھی چھوٹا سا بچہ فلائنگ نہیں کر سکتا فلائنگ کرے گا کوئی پندرہ بیس دن کے بعد اور سب سے جو کہلیں شریف ذات ہوتی ہے وہ لوکی ہوتی بڑے شرمیلے سے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں پہلے دن کا ٹرپ ٹرپ کے گرا ہوا ملا تو بلکل بے لوس بغیر کسی ڈر کے دیکھیں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ڈروں یا میں کٹوں یا کچھ کروں یہ چیک کریں بڑے پیار سے یہ بائٹ کرنے ہی پوک لگی ہے میرے خیال اس کو ڈائیٹ شائد دیتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے تو ابھی بندے کو یہی کہا ہے میں نے کہا مجھے تو جگہ کا نہیں پتہ آپ صبح جہاں سے اٹھا کے لائے ہو اس کو وہیں پہ لے جانا اور اسے درخت کے اوپر بٹھا دینا تو انشاءاللہ اس کے ماں باپ اس کو وہ کیا کی مینج کر لیں گے تو وہ ہی اس کا بہتر حال ہے اگر اس نے میرے ناکو میں دے لے 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 بچے اب کٹے لے ناکو 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 لے یہ ہے یہ ہے لگے تھوڑے تھوڑے سے لگتی ہیں انگلی ہاس ہے ہاس ہے ہاس ہے بات لڑا ناکو لے ناکو